اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو پرداشت کرنا ہی اخلاق ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں نا ان کے لیے موجزے ہوا کرتے ہیں پہلی بار دیکھنے اور سننے والوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور سادیہ گئے پل آئیکن کو دبا دیجئے صبر کا گھونٹ دوسروں کو پیلانا آسان ہے خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک کترہ پینا کتنا بھاری بڑھتا ہے سلطان محمود گسنبی نے اپنے گلام آیاس کو ایک انگوٹھی دی اور کہا اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو گمگین ہو جاؤں اور اگر گم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں گلام آیاس نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لئے خیر چھپی ہوتی ہے کبھی موت سے پہلے ہم بہت سی موتیں مر چکے ہوتے ہیں ایک بابا جی کہا کرتے تھے کہ پتر عبادت وہاں نہیں پہن جاتی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب پہن جاتا ہے عورت کے مہارت فقط یہ نہیں کہ وہ اچھا خانہ بنائے بلکہ اس کی مہارت اس کی اصل مہارت یہ ہے کہ ایک اچھا بچہ تربیت کرے ایک اچھا انسان بنانا عورت کا اصل کام ہے پر انتا جب انہیں کی دھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا ایک مصروف اور دوسرا مگرور کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مگرور اپنے مطلب کے لئے یاد کرتے ہیں جب ہر آنے والا دن ایک جیسا لگتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی میں ہر نئے دن رنما ہونے والی نئے خوشیوں کو پہچاننے میں ناکام ہو چکا ہے علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کرنا ہے کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے لکھنے والا جب بھی ہماری تاریخ لکھے تو الفاظ آیا نہ کرے بس اتنا ہی لکھ دے گر چل رہا تھا اور مکین آپس میں کافر کافر خیل رہے تھے صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں تعلق کی مضبوط دیوار کی بنیاد میں ہمیشہ کسی ایک شخص کی انہ دفن ہوتی ہے ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیفت کہانی ضرور ہوتی ہے اور ہر تکلیفت کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں اور کامیابی کے لیے تیار ہو جائے جتنے بھی لفظ ہیں مہک سے گلاب ہیں جتنے بھی لفظ ہیں وہ مہک سے گلاب ہیں لہجے کے فرق سے انہیں تلوار مت بنا کسی نے کیا خوب کہا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دوب کا تو بس نام ہی بدنام ہے دوب کا تو بس نام ہی بدنام ہے جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں ہلو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا نا تو سبسکرائب پٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میپل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے محبت کو الفاظ میں نہیں بلکہ لہجوں میں تلاش کیجئے الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں نکاح عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح سے ملنا کہ یک جان ہو جائیں لکت میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے نیند آنکھوں میں جذب ہو کر آنکھ بن جاتی ہے اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کر مٹی بن جاتا ہے دو زندگیوں کا آپس میں اس طرح سے جڑنا کہ ایک ہو جائیں نکاح کہلاتا ہے کچھ لوگ بلکل گھڑی کی طرح ہوتے ہیں کہ جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں